جی تو دس سے پندرہ انہوں نے گزر گئے ہیں اب میرا دل ہے کہ کال کریں دوبارہ اس سے کیا نام عرفان نام تھا عرفان صاحب کو کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں دوسری شاپ پہ آگیا ہوں آگئی ہوں پہلے بھی ایک دفعہ مجھ سے مسٹیک ہو یہ لیکن اس نے فیل نہیں کیا چلیں دوبارہ کرتے ہیں کال دیکھیں کیا بنتا ہے اللہ میں آگئی ہوں دوسری شاپ پہ نا یہ ساتھ والی ہلی میں دوسری شاپ پہ میں وہاں پہ آگئی ہوں میں آگئی ہوں میں شاپ کے سامنے کھڑی ہوں میں قسم مجھ سے قسم دے رہے ہیں میں کہہ رہی ہوں مجھ سے قسم دے رہے ہیں قسم دو میں قسم دے رہی ہوں میں قسم اٹھا رہی ہوں اور میں کیا بھولا ہوں ہلو ہاں میں شاپ کے سامنے یہ سامنے گلی میں شاپ ہے اور میں تھوڑا سائیڈ پہ کھڑی ہوں آپ نے خود بولا تھا کہ تھوڑا سائیڈ پہ میں نے نئی بات کیا آپ نے بولا تھا کہ دکان میں انٹر ہونے سے پہلے آپ نے اچھا 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 میں پوچھتی ہوں فون کھول لگی رہے ہیں اچھا ہاں اچھا اچھا ایک منٹ میں جا رہی ہوں نا ایک منٹ میں جار ہی ایک منٹ میں شاپ میں پہنچ کے کارکوہ کارکو لگاتی ہوں نا بائر سامنے لڑکے کھڑے ہیں ایک منٹ میں یہ آگے ہیں شاپ میں جی اب بتائیں کہ اسلام علیکم بھائی پانچ سو میں صوفیس موسیقو سو میرے ہیں وہ کیسے پانچ سو فیس مجھے پتہ نہیں ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کرتے ہیں کہ میرے نمبر کو لکھ لی جیگا میڈم کو یہ میڈم کا نمبر لکھے 034 اچھا یہ کون کا نمبر کوئی لکھے گا کون سا نمبر بتائیے 0342 32 63 008 بھائی نمبر بتائیے گا 03 سے بتالی بطی جی ریٹ ڈی 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 بھائی نمبر کیا تو امونٹ خان ہے جا سادیا بطول کیلے بطول بھائی امونٹ کا نام ہے سادیا بطول سادیا بطولی بتا رہے ہیں نا امونٹ پندرہ ہزار اور نام سادیا بطول اچھا یہ اور نہیں م GeHran de نام کیا کردے Hahaha ھے نمبر کی了 تشاہر ہزار تشاہر سادیا بطول خان ہزارم تشاہر کردے منع بطولی بطولد ماہ نمبر کیلے بطول رہے دوں امونٹ جو کردے صحابت میں انقرے دیں اب ہمسحد اور نہیں ہمچنے ڈی 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 نمبر담 کیلے بطول اما یہ پہل ہے آپ نے پودے دیں کسی بطول مجھے پیسے کیسے ملیں گے مجھے پیسے کیسے ملیں گے مجھے پیسے کیسے ملیں گے مجھے سے کیا کہنے ہیں تیری بہن کو اور کھوتی کے بچے مجھے یہ بتا کہ تُو نے فون کس کو گیا ہے اچھا تُو در ہے کہ بھائی کو نہیں بہر کھڑے ہو کے ایسے کرنا ہے بیسے کرنا ہے مجھے بتا تو نے اپنے بگے آپ کو سمجھا گیا تو مجھے یہ بتا تو نے آپ کو سمجھا گیا یہ بتا پہلے oyo بتا تُو نے آپ کو سمجھا گیا ہے یہ تین سو سے دے دو یہ تجھے تجھے لگا رہا تھا کہ تُو ڈرامے کار رہا ہے نہیں تو بہت بڑا ڈرامے باز ہے mexتارے ہیں اس کیسے ہی نسپی کا نمبر دیا مجھے یہاں تو بتائا تیرے سارے نمبر نوٹ کر لی ہوں توجہ میں خورب بتا جاتا ہے تھوڑی دیر بس تجھے لگ بڑھا جاتا ہے ہاں توجھے lige نا بس پانچ منٹ ویڑ کرنا ہے ٹھیک ہے میں تگو میں خورب تجھے جانب نہ تجھے لگ پتا جاتا ہے وہ تجھے پتا لگ جاتا ہے حرام کھورو تم نے غریب لوگوں کو لوٹ لوٹ کے کھا دیا ہے بڑے حرام کھوڑ کیا نہیں کیا تُو نے نہیں تُو نے کوئی نہیں تُو نے فراد کیا یہ تمہاری ساری کار ریکارڈ ہو رہی ہے یہ میرے یوٹیوب چینل پہ بھی تمہارا نمبر بھی میرے فیس بک آگانڈ پہ بھی سب کچھ تمہارا ایڈ ہوگا اس کے بعد تمہیں لگ پتا جائے گا تُو نے ٹینشن نہیں تُو نے بس تُو نے ٹینشن نہیں لینی ٹھیک ہے وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے بس صرف تم نے گھبرانا نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں بس تُو نے گھبرانا لوگوں کا یہ کام ہے اور جو بولے بھالے محصوم بندے ہیں ان بچاروں کو یہ اپنے جالم پھساتے ہیں اور اس طرح وہ کہہ رہا جیسے میں نے بولا ہے کہ میرے بھائی کی شعب ہے تو اس نے اسی ٹائم بولا ہے کہ بھائی کی شعب ہے پھر تو پیسے ملیں گی نہیں یہ غریب لوگوں کے ہے یہ آپ کے ہے ہی نہیں پھر میں نے بولا ہے میں تو غریب ہوں میں میریڈ ہوں اس کے بعد میرا بھائی جو بھی اس میں نے اسے جو بھی بولا ہے وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے آپ کو مل سکتے ہیں لیکن کسی اور شعب پہ جائیں اس شعب پہ نہیں ملیں گے پھر میں دوسری شعب کا بھانا کہ میں دس میرے تک کرتی ہوں کال پھر میں دوسری شعب پہ گیا ہوں تو اس نے مجھے نمبر دیا ہے کہ یہ فلاں فلا نمبر ہے یہ ہماری میس سادیا کا نمبر ہے تو اس پہ اسے بولو اسے اسے بات نہیں کروانی آپ نے اسے بات نہیں کروانی پہلے باہر کھڑی ہوکے مجھ سے جو صاحب کچھ کہا گیا ایسے ایسے آپ نے اسے بولنا ہے تو اس کے بعد میس سادیا کے نمبر پہ وہ کہہ رہا ہے کہ پندرہ ہزار اکانڈ میں کرواؤ وہ جب وہ جیسے کہہ رہا تھا سینڈ کرنا ہے وہ ویسے سینڈ کر دیتا تو پندرہ ہزار مجھے ٹھوک گیا تھا لیکن یہ ہے کہ ہم میں تھوڑی شعب پہ آیا ہوا تھا ساتھ یہ چھوڑا بھائی تھا وہ اپنا نمبر ایڈ کر رہا تھا اور وہیں ہم ان کے نمبر سیو کر رہے تھے تو وہ اینڈ پہ جب اسے سمجھ آئی کہ میں ادھر سے کہہ رہا ہوں کہ سینڈ ہو گیا وہ ادھر سینڈ نہیں ہوئے تو وہ کہتا کہ مجھے پتا چال گیا ہے کہ تم مجھ سے ڈراما ہاں وہ ہم سے کر رہا ہے اور یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے بچ کے رہے ہیں کہ ہم نمبر نیچے ایڈ کر رہا ہوں اور جو بھی ہیں نا فرینڈ سے تقریبا جو بھی کہ ہمارا بھی بارہ زہر آیا تو نہیں ہے اور ایسے دلوں سے بچ کے رہے ہیں دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ وڈیو آپ کو اچھی لگی وڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا ساتھ جو میرا پیج فیس بک پیج آپ سے فالو کریے گا انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ وڈیو میں تب تک اللہ حافظ